بحض برداری گوونر ہاؤس کراچی میں ہوئی جہاں ججو نے 1973 کے لیے آئین کے تحت حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں سنہائی کور کے نئے چیف جسٹس، انور زہیر جمالی کے علاوہ امیر حانی مسلم، حضی عارف خسین، فیصل عرب، سجاد علی شاہ، زفر الدین شہوانی، سلمان انساری اور اڈرشیت کلور شامل ہیں آٹھ ججو میں پانچ مستقل اور تین اڈھوک پر لیے گئے ہیں ان ججو کی بحالی کی سمری پر ثابت سر پرویز مشرف نے بھی دستخط کیے تھے تہاں مسلم لیگ نواب کے دباؤ پر وفاقی وزارت قانون نے نوٹفیکیشن کا اجرار روپ دیا تھا سنہائی کور کے ماضی جیسٹس، جیسٹس طبیل دین احمد حلف اٹھانے والوں میں شامل نہیں ادھو وفاقی سیکریٹری قانون و انصاف آغا رفیق نے سما کو بتایا ہے کہ سنہائی کور کے ججو کی تعداد 28 سے بڑھا کر 40 کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا وفاقی سیکریٹری قانون و انصاف آغا رفیق اکبر نے کہا ہے کہ سنہائی کور کے ماضی جیسٹس سبیوتین احمد سمیت تمام ماضی جیسٹس صاحبان جب چاہیں حلف اٹھا سکتے ہیں سما سے خصوصی گفتگو کے دوران نے کہا کہ کسی بھی ماضی جیسٹس کو حلف لینے سے نہیں روکا گیا تو چیف جیسٹس کے ریکمینڈیشن پر کہ جہاں کیسز تین گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اور جیجز کم ہیں اس لئے ہم نے اس ٹیمز چالیس کی ہے اٹھائی سے بڑھا کے وہ مرحلہ وار ان کو پرکیا جائے گا فوراں ابھی فلال کوئی ایسا پروپوزل نہیں ہے وہ بھی اگر جب چاہیں گے تو وہ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی جب آئیں گے تو وہ لے سکتے ہیں جب ان کی مرضی ہے سپریم ہائی کورٹ بار اسوسییشن سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ساتھ چوڑی اعتزاز اہسن نے سن ہائی کورٹ کے آتما زول ججو کے دوبارہ حلف اٹھائیں پر افسوس کا اظہار کیا ہے سما سے گفتگو کرتے ہوئے چوڑی اعتزاز